خواجہ اللہ دیتا ڈسکا پنجاب سر حضرت گوھر شاہی لوگوں کو اپنے تصرف سے اللہ کی ذات سے اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے منصلیف کرتے ہیں ہم نے کسی ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر اللہ کی رضا نہ ہو تب بھی حضرت نے ان کو اللہ سے جوڑ دیا ایسا کیسے ممکن ہے اس کے لئے آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بعض معاملات میں وہ اللہ سے جھگڑتے تھے بعض معاملات میں اللہ سے جھگڑتے تھے یعنی اللہ کہتا ہے کہ ایسا کرو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا ایسا میں نے ایسا کرنا ہمارا مسئلہ یہ ہے عام انسانوں کا کہ جو ہم نے قرآن میں روب اور دبدبہ اللہ کا پڑھا ہے حدیثوں میں سنا ہے ہمارے ذہن میں اللہ کا وہ ایک کانسپٹ بیٹھ گیا ہے اور وہ کانسپٹ اور اللہ کا وہ رخ جو اُس کے محبوبوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اُس کے یاروں کے ساتھ ہوتا ہے اُس کا ہمیں پتہ ہی نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زد کرتے تھے بچے کی طرح اور اللہ پوری کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام زد کرتے تھے کہ آسمانوں سے میری قوم کے لئے کچھ بھیج تو وہ آسمان سے من و سلوہ اُترتا اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی کو انتہائی سخت آزمائش، سخت چلہ کشی، سخت مجاہدہ، سخت تذکیہ نفس اور روحانیت کے سخت ترین ریجیم کو پار کر لینے کے بعد پھر مزید تین سال اُس کو خضر کے ذریعے آزمائی لیتا ہے اور اللہ کا وہ محبوب بندہ اللہ کی ہر آزمائش میں اللہ کے ہی فضل سے پورا اُترتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اُس کو حکم دیتا ہے کہ اے نفسِ مطمئنہ والے میں اب تُجھ سے راضی ہو گیا میں اب تُجھ سے اور اب تُو مجھ سے راضی ہو جا اے نفسِ مطمئنہ والے اب یہ بلاوہ بھی دیا جا رہا ہے اَرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ کہ اپنے رب کے پاس اب تُو آجا نفس پاک ہو گیا ہے تیرا تو اِس وعدے کے دوران یہ اللہ اور اُس کے محبوب بندے کے بیچ میں ایک میوچول انڈسٹینڈنگ قائم ہو جاتی ہے اور ایک ڈیوائن پیکٹ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے خدا کی طرف سے ایک محائدہ اِس کو آپ اگر میساقِ الٰہی کہیں تو درست ہوگا میساقِ الٰہی معارضِ وجود میں آتا ہے اللہ ایک وعدہ کر لیتا ہے اپنے اُس محبوب بندے سے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ فرما لیتا ہے کہ جب میری مرضی کسی کی چیز کے بارے میں آ جائے تو تُو نے آنکھ بند کر کے وہ کرنا ہے اور جس معاملے میں اے بندے تیری کوئی بات آ جائے گی تُو نے اگر کچھ کہہ دیا تو اُس کو میں پورا کروں گا ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ اُس کو پورا کر دیتا ہے اگر وہ کسی معاملے میں تو اللہ اُس کو پورا کر دیتا ہے تو راضیہ یہ مرضیہ کا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے اُس کے دوران امتحانوں اور آزمائشوں کے بعد یہ وعدہ ہوتا ہے تو اِس وعدے کے تحت اللہ جو کہتا ہے اللہ کا محبوب بندہ اُس کی رضا میں راضی ہوتا ہے لیکن کبھی پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کبھی پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کسی نے اللہ کے اُس محبوب بندے کی بڑی خدمت کی ہوتی ہے بڑا پیار کرتا ہے وہ کیونکہ وہ مرشد بن جاتا ہے انہا لوگوں کا تو گناہگاروں کو بھی ساتھ لگا لیتا ہے بڑی خدمت کی کسی نے آہ تقدیرِ ازل میں اُس کے ایمان نہیں اور خدمت وہ کر بیٹھا تو پھر وہ محبوب بندہ اللہ کو کہتا ہے کہ اب میں تیری رضا میں راضی ہوں نا تو اب تُو میری رضا میں راضی ہو اِس کے بندے کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو تُو چاہے یا نہ چاہے میں نے اِس کو قبول کیا ہے تُو بھی کر اب وہ جو حضور پاکﷺ نے جو ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اے اللہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں تُو بھی رکھ وہ کیا تھا؟ میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں تُو بھی رکھ اب یہ معاملہ علی کے بارے میں یہ ہوا کہ اِس معاملے میں اللہ کی رضا بھی یہی تھی کہ حضور علی کو دوست رکھیں اور محمد کی رضا بھی یہی تھی کہ اللہ بھی اُس کو دوست رکھے میں علی کو دوست رکھتا ہوں تُو بھی علی کو دوست رکھ اور جو بھی علی کو دوست رکھے تو اُس بندے کو بھی دوست رکھ یہ رادیا مردیا کے تحت جو وعدے ہوتے ہیں یہ اُس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اسی لئے علامہ اقبال نے کہا نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ جو تقدیرِ عزل بدلتی ہیں یہ ولیوں کی ایک خاص نگاہ ہے خاص ولیوں کی اُس سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اب تقدیرِ عزل میں نہیں ہے ایمان کسی کے تو اِس کا مطلب ہے اللہ چاہتا نہیں ہے نا چاہتا تو اُس کے عزل میں ایمان لکھ دیتا نا تو یہی بات ہم نے کہی ہے جب مرشدوں فقیروں اور ولیوں کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی تو پھر امام مہدی تو ایسی ذات ہے نا کہ ایسا تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں تو جب اللہ نے فقیروں اور ولیوں کے ساتھ اہد کیا، میساق بنایا، رادیہ مردیہ کا وعدہ کیا، پیکٹ کیا تو امام مہدی کا معاملہ تو ان تمام ولیوں اور فقیروں سے زیادہ افضل و اولہ ہے امام مہدی علیہ السلام اگر کسی جہنمی کے بارے میں اللہ کو یہ کہہ دیں کہ میں نے اِس کو قبول کر لیا ہے تو پھر اللہ اُسے نہ بھی چاہے تو اُس وعدے کے تحت اللہ قبول کر لے گا کیونکہ اُس نے وعدہ کیا ہے حالانکہ یہ جواب شریعت کا ہے طریقت کا جواب سننے کے متحمل کہاں ہو سکتی ہے دنیا؟ لیکن جواب یہ شریعت کا ہے شریعت سے اگر کام نکال لیتے ہیں ہم تو طریقت کے اوپر آنے کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتائیں اے بابا فرید تھے ایک بزرگ گزرے ہیں اُن کا نام بابا فرید تھا بہاودین نقشبند نے اُن کی دعوت کی بہاودین نقشبند نے اُن کی دعوت کی تو وہ بابا جی آئے تو بہاودین نقشبند کی جو ایک کنیز تھی وہ اُن کو وضو کرانے لگی بابا فرید کو اور بابا فرید اُس کنیز کے چہرے کے اوپر ہی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع ہو گئے دیکھتے رہے دیکھتے رہے پانی گرتا رہا وضو کا وہ اُس کنیز کو ہی دیکھتے رہے تو جب یہ معاملہ دو چار منٹ سے زیادہ طویل ہو گیا تو بہاودین نقشبند رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ بیچین ہو گئے اور کہیں لگے کہ پسند ہے تو گھر بھیجوا دوں گا ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں بس کرو یہ تو بابا فرید نے کہا کہ ٹھر جاؤ تھوڑی دیر اور دیکھتے رہے اُس کے بعد بابا فرید نے کہا کہ تیری کنیز ہمارے پاس آئے ہمیں وضو کرائے اور پھر بھی جہنم میں چلی جائے جب اِس نے وضو کے لئے پانی گرایا تو ہم نے اِس کی تقدیر چیک کی تو یہ جہنمی تھی تو ہم نے کہا کہ تُو ہمارا وضو کرا پانی گرا ظاہری گرد صاف کر ہم تیری تقدیر دھوتے ہیں اُس وقت تک اِس کا پانی گرتا رہا وضو کا جب تک ہم نے اِس کی تقدیر دھو نہ دی ایسا بھی ہوتا ہے نا یہ بھی اُنھی واقعات میں سے واقعہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو اُس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا لیکن بابا فرید کو جو رازیہ مرضیہ کا وعدہ ہوا تھا اُس کے کوٹے سے بابا فرید نے اُس کی بخشش کرا دی اِس بات پر کہ اُس نے مجھے وضو کرایا اچھا اب ایک واقعہ اور سن لو تاکہ وہابیوں کو جو ہے اور دیوبندیوں کو تھوڑی سی ہدایت ملے یہ کہتے ہیں نا کہ داتا سے مانگنا شرک ہے خاجہ سے مانگنا شرک ہے کدھر؟ کیا شرک نوہ نوہ ایجاد ہوا ہے سنیوں ہاں کہاں کا شرک ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اُدھر ایک عورت جو ہے اُن کے پاس آئی کہیں لگی کہ اے موسیٰ میرے گھر کوئی اولاد نہیں ہیں نیکس ٹائم تم جب جاؤ کوہتور پہ تو اللہ سے پوچھنا کہ میری نصیب میں تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں ہے تو اُنہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لوں گا پھر نیکس ٹائم جب وہ گئے تو اُنہوں نے اللہ سے پوچھا کہ فلاں عورت نے پوچھا ہے کہ اُس کی تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آکے اُس عورت کو بتا دیا کہ اللہ نے فرمایا ہے تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے بیچاری اپنا سا موں لے کے بیٹھ گئی چند دنوں بعد ایک فقیر کی آواز آئی گلی سے کہ فقیر آیا ہے جو اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے گا اُس کے ایک اولاد ہو گئی جو دو دے گا اُس کے دو بچے ہوں گئے اب وہ عورت جو تھی وہ آگئی باہر دو روٹیاں لے کے فقیر کو دے دیں کہ یہ لو بھئی اولاد ہو جائے گی نا اُس نے کہاں ہو جائے گی اُس نے کہا میں نے موسیٰ سے پوچھوا رکھا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں ہے اللہ نے فرمایا میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے فقیر نے کہا وہ چھڑ تو روٹیاں دے فقیر نے روٹیاں لے لیں اور چلا گیا سال گزر گیا موسیٰ علیہ السلام اُسی محلے سے دوبارہ گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک بچہ وہ آگ کے قریب جا رہا ہے اور خطرہ تھا کہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اُس بچے کو بچایا اور بڑے سخت غصے میں ادھر ادھر بچے کا ہاتھ پکڑ کے گھوم رہے کہاں اِس کی ماں بچوں کو خیال نہیں کرتے لوگ بچوں کو ایسی ہی چھوڑ رکھا ہے اُس کے ماں آئی اُس کو دیا کہنے کے آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے یہ میرا ہی بچہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے بڑے پریشان ہو گئے کہنے کے یار مجھے تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں ہے اِس کی تقدیر میں اولاد ہی نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حیران اور پریشان ہو گئے خیر اگلی مرتبہ جب جانا ہوا کوہتور تو اُنہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ تُو نے تو کہا تھا کہ اُس کی تقدیر میں بچہ ہی نہیں ہے تو وہ تو میں نے آج دیکھا ہے گھوم رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِس کا جواب میں بعد میں دوں گا تم ایسا کرو کہ تم جاؤ بستی میں اور کہیں سے انسانی گوشت لے کے آؤ میرے لئے انسانی گوشت چاہیے مجھے انسانی گوشت کہیں سے لے کے آؤ ٹھیک ہے اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہر بندے کو کہا کہ مجھے انسانی گوشت چاہیے لوگ کہیں یہ کیا بول رہے ہیں انسانی گوشت چاہیے کسی نے نہیں دیا پھرتے 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 ایک پہاڑی پر پہنچ گئے ان کو تو ان کے ذہنوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ پہاڑی پر جو ملنگ بیٹھا ہوا ہے اُس سے بھی سوال کرنا چاہیے یہ یا نہیں جب بڑے بڑے اُن کی امت میں جو دعوے دار تھے محبت و عشق کے اُنہوں نے منع کر دیا جی یہ کام کرنے کا ہے کوئی تو اُنہوں نے تو توجہ بھی نہیں دی فقیر کے اوپر تو فقیر نے خود ہی دور سے آواز لگائے کہ موسیٰ ادھر آجاؤ پریشان ہو گئے اِس کو میرا نام کیسے پتا کون ہے یہ موسیٰ ادھر آجاؤ کیوں پریشان ہو انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے اور کوئی دے نہیں رہا ہے اُس فقیر نے کہا یہ کونسی بڑی باتیں میں دیتا ہوں کچھ اللہ نے فرمایا ہے کہ کہاں کا گوشت چاہیے تو موسیٰ نے کہا یہ تو نہیں پتا کہ کہاں کا چاہیے بس اللہ نے یہ کھائے انسانی گوشت چاہیے تو اُس فقیر نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا بوٹیاں کاٹ کاٹ کے موسیٰ کو دے دی کہ پتہ نہیں اللہ کو کہاں کے گوشت کی ضرورت ہو سرکار ہم کو بھی ایسا عشق اتا فرما دیں کہ سرکار کے لئے ہم بھی اپنا جسم کی بوٹیاں کاٹ کے دے دیں نفس کو صبر کی طاقت اتا فرما دیں ہم تو بہت کم ظرف آدمی ہوں میں تو وہ فقیر دیکھیں اُس نے جسم کی بوٹی بوٹی رب کے لئے کاٹ کے دے دی اور موسیٰ خوشی خوشی وہ گوشت لے کر کے چلے گئے جب گئے تو پوچھا ہاں موسیٰ یہ کہاں سے ملا جی ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا پہاڑی پہ اُس نے یہ گوشت کاٹ کے دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی تو انسان ہے تجھے خیال نہیں آیا ہے کہ کوئی نہیں دے رہا میں ہی اپنا گوشت کاٹ کے لے جاؤں اللہ کے پاس اب جس بندے نے صرف میرے نام پر میں نے تو نہیں کہا تھا نا اُس کو جس بندے نے جس فقیر نے ملنگ نے میرے نام پر اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کاٹ کے تجھے دے دی اُس فقیر نے مجھے کہا تھا کہ اِس عورت کو اولاد پیدا کر دے اللہ تو میں اُس کو منع نہیں کر سکا تقدیر میں نہیں تھا اُس کے لیکن اُس فقیر کے کہنے پر میں نے اُس کو اولاد بچے دیئے تو اللہ تعالی کی کچھ محبوب ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اُن کی بات کو پورا کرتا ہے اُن کا بھرم رکھتا ہے بھلے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ نہ ہو لیکن اُن کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ ساری زندگی اُنہوں نے رب کا بھرم رکھا تو اُن لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات کالتا نہیں ہے یہ جو وہابی کہتے رہتے ہیں کہ داتا اور خاجہ کچھ نہیں دے سکتے تو یہ تو احادیث اور قرآن سے بات ثابت ہے کہ داتا اور خاجہ اور محمد صلی اللہ علی یہ دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان سے وعدے کیے ہوئے ہیں بھائی جن لوگوں سے اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ تُو مجھ سے راضی میں تُو سے راضی تو جب اُن کی باری آئے گی تو وہ اللہ سے اپنی بات منوائیں گے کیونکہ یہ یہ طاقت اللہ نے خود ہی اُن کو دی ہے یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے خود ہی اُن کو دی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اِن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے بھائی ہم نہیں کہہ رہے کے داتا اور خاجہ اور علی اللہ بن گئے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کے وہ اللہ بن گئے ہیں یا ہم اُن کو اللہ جیسا سمجھتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اُن سے وعدے کیے ہوئے ہیں اُن وعدوں کے تحت خاجہ بھی اور داتا بھی اور مولا علی بھی اللہ تعالیٰ سے اُس وعدے کے تحت اپنی بات منظور کرا لیتے ہیں اور چونکہ اللہ اپنے وعدے سے ہٹتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اُن کی بات پوری کرتا ہے سمجھے آپ؟ اور یہ جو لفظ اجاد کیا ہے کم اکل لوگوں نے کہ ہم داتا خاجہ سے دعا کرا رہے ہیں یہ دعا ہوا سے کچھ نہیں ہوتا یہ رادیہ اور مردیہ کا میساق ہے جن ولیوں کے ساتھ ہے اُن ہی کے ساتھ اللہ کا کھاتا کھلا ہوا ہے سب کے ساتھ کھلا ہوا نہیں ہے جن سے یہ وعدے ہوئے ہیں، اہد و پیماں ہوئے ہیں، اُن سے ہے موسیقی 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 موسیقی